اور ایک بڑی خبر ہے پتن کے اعلان کے بعد سے روس سے پلائے انجاری ہے ہر دن فنلینڈ پہنچ رہے ہیں چھے ہزار روسی ناغرک روس چھوڑ کر جانے والوں کی فنلینڈ بارڈر پر زبردست بھیڑ لگ گئی ہے فنلینڈ پر اچانک آئی تیس ہزار گاڑیوں سے ٹرافک جام ہو گیا یوکرین جنگ کے لیے سیرہ میں بھرتی ہونے سے بچنا چاہتے ہیں روس کے لوگ راشتبتی والادمیر پتن کے سینا میں انیوارے بھرتی کے اعلان کے بعد سے روس میں ہڑ کمپ مچا ہے اس اعلان کے بعد کچھ لوگ سینا میں سیوا دینے کے لیے پریوار والوں سے ودا لے رہے ہیں تو کچھ پریوار سہید دیش سے بھاگ رہے ہیں اے ٹکٹ کے لیے مارا ماری مچی ہے تو بڑی سنکھیا میں روسی ناغرک اپنی گاڑیوں سے پڑوسی دیش کا رکھ کر رہے ہیں روس سے پڑوسی ملک بھاگنے کیلئے بارڈر والے علاقوں میں بھاری بھیڑ دکھ رہی ہے فنلانڈ سمیت بارڈر والے علاقوں کی سڑکوں پر بھاری ٹرافک جام لگا ہوا ہے لوگ موسکو سے جورجیا، کزاکستان، ترکی، ارمینیا، فنلانڈ جیسے دیشوں کا رکھ کر رہے ہیں کزاکستان کی سٹیٹ ریوینیو کمیٹی ریپورٹ کی مطابق 21 ستمبر کے بعد سے روس سے آنے والی یاتری گاڑیوں میں 20 فیصدی اصافہ ہوا ہے بھاگنے والوں میں زیادہ تر پورش ہیں کیونکہ ریزرف سینکوں میں محلاؤں کو آنے والے بھرتی سے باہر رکھا گیا ہے ٹراول ایجینسیوں کی مطابق جن دیشوں میں ویزا کی ضرورت نہیں ہے وہاں کی ائر ٹکٹ کی مانگ اچانک بڑھ گئی ہے دراصل دیش چھوڑ کر بھاگنے والے زیادہ تر لوگ یوکرین کی خلاف وید کا سمرتھن نہیں کرتے جرمنی نے روس سے بھاگ کر آنے والے لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں جرمنی کا کہنا ہے کہ ایوروپ کے دوسرے دیشوں کو بھی روسی ناغرکوں کے لیے شرن دینے کے لیے آگے آنا چاہیے لیکن فنلن اس سے سہمت نہیں ہے راشتبتی پتن کو چڑھانے کا ایک اور کام جرمنی نے کیا جرمنی نے دیش چھوڑ کر بھاگ رہی روسی ناغرکوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں جرمنی نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو روسی لوگ جرمنی آنا چاہتے ہیں ان کا سواگت ہے یہی نہیں جرمنی نے یورپ کے تمام دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ روسی ناغرکوں کو شرن دینے کے لیے آگے آئے جرمنی نے کہا کہ یوروپی دیشوں کو پتن کے خلاف رن نیتی بنانی چاہیے جرمنی نے کہا کہ پتن کے آدیش کے خلاف روسی ناغرکوں کو سینہ میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ اچھا سنکیت ہے گرووار کو ہی جرمنی کے ویدیش اگری منترالے نے کہا تھا کہ روسی ناغرک جرمنی میں شرن لینے کے لیے آویدن کر سکتے ہیں بتا دے کہ روسی راشویتی کے یوکرین کے خلاف ریزرف سینے کو تارنے کے اعلان کے بعد سے ہی روس کے لوگوں کا دوسرا ملکوں میں بھاگنا جاری ہے سینہ میں انیوارے بھرتی سے بچنے کے لیے پر روسی دیشوں کے علاوہ یوروپ کے دوسرے دیشوں میں بھی روسی ناغرک بھاگ کر پہنچ رہے ہیں اب جرمنی کے روسی ناغرکوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے بعد مانا جا رہا ہے کہ بڑی سنکھیا میں روسی لوگ جرمنی کا روک کریں گے